ہیلو ہائی ٹو اول اف یو سو ویورس لیسنرز آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کی کس طرح سے ہم اپنے موبائل کو یوز کر کے جو ہے ایک ویڈیو لیکچر بنا سکتے ہیں ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں اپنے سکرین کو موبائل کے سکرین کو ریکارڈ کر کے ایک ویڈیو بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم بات کریں گے آپ نے کیا کرنا ہے ایپس جو آپ کا پلے سٹور ہے پلے سٹور میں جانا ہے پلے سٹور میں جانے کے بعد سکرین ریکارڈر یہاں پہ لکھنا ہے تو سکرین ریکارڈر کو اسے بھی ڈانلوڈ کرنا ہے ڈانلوڈ کرنے کے بعد اس کو انسٹال کرنے کے بعد اپن کرنا ہے فر ایکزمپل میں نے یہاں پہ ایک سکرین ریکارڈر ایکس ریکارڈر یہاں پہ ڈانلوڈ کیا ہے تو جب آپ اس کو کھولیں گے تو آپ کے موبائل کے سائٹ میں جو اس طرح کا آئیکن آئیں گے اور اس سائٹ میں آپ کا اس طرح کا ایک آئیکن آئے گا تو یہ آپ کا ریکارڈ کر سکتے ہیں یہاں سے یہ پین ہے اس سے آپ لکھ سکتے ہیں اس کو کلک کرنے کے بعد آپ اس پر کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کو انسٹال کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اور ایک چیز کرنا ہے کیم سکینر کیم سکینر کو کھولنا ہے کیم سکینر بھی آپ پلے سٹور سے ڈانلوڈ کر سکتے ہیں کھولنے کے بعد آپ نے کیم سکینر سے اپنا جو نورس کوپی پہ جو آر لیڈی آپ نے لکھا ہے اس کو اپنے پوائنٹ جو مین پوائنٹس آپ نے جو ڈسکس کرنے اس کو آپ نے سکین کرنا ہے سکین کر کے سیو کرنا ہے سیو کرنے کے بعد آپ پھر سے جائیں گے کہاں جائیں گے موبائل کے سکرین ریکارڈر میں جائیں گے سکرین ریکارڈر میں جانے کے بعد پھر سے سکرین ریکارڈر کھولیں گے کھولنے کے بعد سکرین ریکارڈر جو کھولنے کے بعد اپنے اس طرح کا آئیکن ہوگا سائٹ میں جو آپ کا اس طرح سے کچھ آئیکنز آئیں گے اس میں آپ نے ریکارڈ کو دبانا ہے دبانے کے بعد پھر سے آپ نے کیا کرنا ہے اپنے جو نوٹس اپنے سکین کیا ہے اس کو پھر سے آپ نے کیا کرنا ہے کھولنا ہے سکین جو کیا ہے اس کو کھولنا ہے کھولنے کے بعد آپ پہلے بھی آپ کھول کے رکھ سکتے ہیں کھول کے کھولنے کے بعد پھر آپ اس کو کھولنے کے بعد ہی آپ اپنے جو ایکس ریکارڈر کو اپن کر سکتے ہیں اور اس کے بعد سائیڈ میں دابا کہ پھر یہاں پہ ریکارڈ پہ دابا سکتے ہیں جب وہ ریکوڈ پر دبائیں گے تو یہاں پر ٹائمر آئیں گے آپ ٹائمر رکھ سکتے ہیں 1,2,3,4,5 سیکنڈ یعنی کہ 1,2,3,4,5 سیکنڈ کے بعد ریکوڈ کرنا سٹارٹ ہو جائیں گے جب آپ ٹائمر رکھیں گے تو تھوڑا سا آپ کو تیار ہونے میں ٹھیک رہے گا تو اس طرح سے آپ پین سے لکس لک بھی سکتے ہیں آپ مٹا بھی سکتے ہیں اس کو آپ مٹا بھی سکتے ہیں پھر کیمرہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ کیمرہ ہے کیمرہ سکرین شوٹ بھی آپ لے سکتے ہیں پھر اس کے بعد جو پوائنٹس آپ نے ڈسکس کرنا ہے اس کو آپ آپ نے کیا کرنا ہے ڈسکس کریں گے اس طرح سے لکھیں گے کوئی پکچر رکچر ہوگا وہ بھی شوق کر سکتے ہیں کرنے کے بعد لاسٹ میں آٹی میٹلی آپ نے کیا کرنا ہے اس پہ یہاں پہ سٹوپ پہ دبانا ہے اس آئیکن کو سٹوپ کا آئیکن کو دبانا ہے تو پھر وہ آپ کا ویڈیو جو ہے وہ سیو ہو جائے گا سیو ہو جائے گا پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر سے ایکس ریکارڈر کے فائل میں جانا ہے تو وہاں پہ آپ کا ویڈیو آلڈی جو آپ نے ریکارڈ کیا ہے وہ سیو ہو چکا ہوگا فرئیزمپل یہاں پہ ویڈیو یہ جو سیو ہو گیا ہے تو سیو ہو چکا ہے یہ پھر بعد میں آپ اس کو کھول کے پھر اس کو پھر ریکارڈ کر کے آپ شیئر کر سکتے ہیں اپنے یوٹیوب پہ اپلوڈ بھی کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان طریقہ ہے اس کے لئے آپ کو ایک انڈرویڈ موبائل چاہیے اور ہیڈپون اچھا سا ہوگا تاکہ آپ کا سون کلیر آئے اور ساتھ میں آپ جو ہے موبائل سے جو آپ نے کوپی پہ نوڈز بنایا ہے اس کو پکچر کو یہاں پہ لے کے سیو کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ اس کے اوپر آپ ڈسکس کریں نہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے پاورپینٹ پریزنٹیشن کا اپنے موبائل میں اس میں جو آپ نے پاورپینٹ پریزنٹیشن بنا ہے تو نیا بنا بھی سکتے ہیں آپ یہاں پہ پاورپینٹ پریزنٹیشن میں جا کے یہاں پہ آپ نیا بنا سکتے ہیں اگر پہلے بنا کے رکھا ہے آپ نے اپنے لیپ ٹاپ میں تو آپ کے موبائل میں سیو ہے تو اس کو آپ کھول کی پھر سکرین ریکارڈر میں آپ اس کو پڑھا بھی سکتے ہیں جو پوائنٹس آپ نے ڈسکس کرنے ہیں ان کو ڈیٹیل میں سمجھانا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس طرح سے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کو جیسے کی یہاں پہ میں نے بنایا ہے اس کو آپ آرام سے یہاں پہ ڈسکس کر سکتے ہیں سکرین میں بڑیہ سے ڈسکس کرنے کے بعد آپ جو ہے لاس میں ویڈیو کو یہاں جا کے پھر سٹوپ کر سکتے ہیں تو یہ ہے آپ کا ایک سیمپل طریقہ کوئی سے بھی ویڈیو یا لیکچر ریکارڈ کرنے کے لئے تو سننے کے لئے آپ سب کو دھنیا واد ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تھانکس ٹو آل اف یو